بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا اپنی سربراہیم میں اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس مقدمے کی سماد کی سپریم کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے سماد کے بعد کہ عرشت شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے مقدمہ آج ہی درج کیا جائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی تحقیقات کے حوالے سے جس نے کینیا کا بھی ویزٹ کیا تھا ان کی مرتب کردہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اسلام آباد پولیس نے رمنا تھانے اسلام آباد میں عرشت شریف صاحب کے قتل سے متعلق ایف آئی آر درج کروا دی ہے تین افراد کو اس میں نامزد کیا گیا ہے ان میں وقار احمد صاحب ہیں خورم احمد اور تارک وسی ساتھ میں پولیس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے پرائیم سٹر شباز شریف صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ نے جو اس خود نوٹس لیا اور مقدمے کی سماعت کی اس کا خیر مقدم کیا گیا وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کہا کہ حکومت مکمل تعاون کرے گی واضح رہے کہ پرائیم سٹر شباز شریف صاحب نے خط بھی لکھا تھا اور چیف جسٹ صاحب سے یہ گزارش کی تھی درخواست کی تھی کہ وہ عرشت شریف صاحب کے قتل سے متعلق تحقیقات کے لیے ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے بڑا اہم معاملہ ہے بڑا سنسٹیف ایشو ہے پھر اگر ملکی سیاست کی بات کریں تو آج پرائیم سٹر شباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ کے سربرا مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ اور جو ملکی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رینماؤں کے درمیان اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایک نہ تو قبل اس وقت الیکشن ہوں گے اور نہ ہی کسی دباؤ پر کو قبول کیا جائے گا ساتھ میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی سیاسی حکمت عملی ہے اس کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جائے گا ممکنہ جو اسمبلیوں کی تعلیل ہے ظاہر بات ہے وہ معاملہ اس فقط زیر بحث ہے ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے رینماؤں کا دعویٰ یہ ہے کہ مارچ میں انتخابات ہو جائیں گے جبکہ وزیراعلا پنجاب چودری پریز رائی صاحب نے تو کہا ہے کہ مارچ تک معاملات ایسے ہی چلیں گے اس نکتے پر بھی آج ہم گفتو کریں گے اور آخر میں آج کی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم واقعہ بابری مسجد کو شہید کی ہوئے آج تیس سال مکمل ہو گئے ہیں چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ہندو انتحاب پسندوں نے آر ایس ایس کے لوگوں نے بابری مسجد کو شہید کر ڈالا اور وہاں پر ایک دھونگ رچایا کہ رام جنم بھومی ہے اور رام مندر یہاں پر ہم نے بنانا ہے بارکیف پھر نومبر دوازار انیس پہ انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہاں پر رام مندر جو ہے وہ تعمیر کیا جائے لیکن یہ اس لحاظ سے عام ہے کہ یہ وہ نکتہ آغاز تھا نائنٹین نائنٹی ٹو چھے دسمبر جب ہندوتوہ کی سوچ پروان زادت اپنے بری اشکال میں پروان چڑی اور اس وقت پوری طرح ان کا غلبہ ہے بھارت میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے بالخصوص اور جو دیگر اقلیتیں بھارت میں بلعموم ان پر جو ہندو اکثریت ہے ان کا ظلم اور استعداد کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے تو ہم نے یہ بھی تاریخی حقائقی روشتی میں چیز رکھی کہ آج چھے دسمبر ہے بابری مسجد کو شہیدوے تیس برز گزر گئے ہیں ان تمام معاملات پر آج ہم گفتو کریں گے جو نمائندہ شخصیت ہمارے سے شریف ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممبر قومی سمبلی ہے سینئر پارلیمنٹیرین نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے کائنا کمیٹی برہ فینانس کے چیئرمین ہے قومی سمبلی میں کیسر احمد شیخ صاحب بہت شکریہ کراچی سٹوڈیو سے نچس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر کامران مرتضی صاحب آپ سپریم کورٹ بار اسیوسیشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بڑے فال مرکز ایرانوں میں آپ کا شکریہ اور وی سیزن انیلیٹیکل جنرلسٹ آمر علیہ سرانہ صاحب ایکسپریس ٹیلیویزن کے ساتھ وابست ہیں اور ایکسپریس کے بیورو چیف ہیں سلامباد کے آپ کو بہت شکریہ آمر علیہ سرانہ صاحب میں گفتو کا آغاز کامران مرتضی صاحب صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا آج سپریم کورٹ پاکستان نے سر از خود نوٹس لیا ہے تین تالیس دن گزر گئے عرشت شریف صاحب کے قتل کو آج وہ نوٹس لیا گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائم میرسل صاحب نے بھی خط لکھا تھا پھر دیگر سیاسی جماعتیں سیول سوسائٹی ایوان جنرلسٹ اورگنیزیشنز نے بھی پیٹیشنز کینی تھی اور کہا تھا سپریم کورٹ سے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے بارکیف آج ٹیک اپ کر لیا گیا مقدمہ بھی درج ہو گیا اسلامباد کے رمنا تھانے میں میں آپ سے جانا چاہوں گا سر یہ معاملہ یہ بیمانہ قتل کینیا میں ہوا ہے تھوڑ سب بتائیں گے اب کیسے اس پہ پیشرفت کی جائے گی کیونکہ ایف آئی آر کٹی ہے تین لوگوں کو نامزد کی ہے غالباً تین لوگ کینیا میں موجود ہیں اس معاملے کو کیسے آگے بڑھائے جا سکتا ہے اور کیا سکوپ ہوتا ہے جب وقوع جو ہے وہ ملک سے باہر ہوا ہو اور اس کی انویسٹیگیشن ملک میں سٹارٹ کی جائے کچھ اس سوالے سے کانونی پوزیشن بتائیں گے کامران صاحب دیکھیں ایک بات تو یہ دہا ہے کہ جو مقتول کے ورسہ ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے مگر انصاف ظاہر ہے کانون کے مطابق ملے گا جب کانون کے مطابق ملے گا تو یہ ایسا قتل شاید نہیں ہے جس کا واقعہ کی پتہ جو ہے یہاں پاکستان سے ہوئی ہو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آلٹی میٹلی کینیا تک معاملہ پہنچا ہو وہاں جا کے وہ جرم جو ہے نا وہ تکمیل پایا ہو تو جب جرم جو ہے نا اس کی اپردائی یہاں سے نہیں ہوئی اگر اور وہاں تکمیل نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب شاید جوزڈکشن کا کوئی ایشو شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر پیدا ہوگا اب سپرم کورٹ نے حکم دیا ہے یقیناً سپرم کورٹ مجھ سے بہتر جانتی ہوگی ہے سمجھتی ہوگی مگر اس کے ساتھ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ایک لا کے سٹیڈنٹ کے طور پہ جو ہے ان کو اب تک میں اپنے اندر آنسر نہیں کر پایا اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہنٹالیس دن گزر گیا اور پہنٹالیس دن کے بعد مقدم جی جی تھوڑی آپ کی وائس پہ فریزنگ آ رہی ہے آپ ساتھ دوبارہ روپیٹ کیجئے آپ کی ذرا بات یہ سکی ہے آپ نے کہا تینٹالیس دن گزر گیا اس کے بعد یہ مقدمہ قائم ہوا ہے تینٹالیس دن کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا پاکستان میں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جرم جو ہے وہ بھانکا ہے اور مقدمہ یہاں پہ درج ہوا تیسی بات یہ ہے کہ مقدمہ جو ہے وہ پولیس نے اپنی متعیت میں درج کروایا جس پہ فیملی کی سیٹسویکشن نہیں ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ وہاں کینیا میں بھی مقدمہ درج ہوا ہے اور وہاں پہ بھی کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہاں پہ بھی مقدمہ درج ہو جائے تو پھر کونسی کوٹ کا فیصلہ پرویل کرے گا وہاں پہ یا یہاں پہ اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہاں سے ہم کسی کے وارنٹ ایشو کروائیں انٹرپول کے ذریعے اور اس ایف ای آر میں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مقدمہ ہمارے ملک میں ہوا ہے وہ آپ کی حوالے ہیڈوئر کیسے کریں ان ملزمان کو تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ابھی تک وہ آنسر ہونا باقی ہے اور یقیناً سپریم کورٹ اس کو آنسر کرے گی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس میں جو کیسے پروسیڈ فردر کیا جائے گا کوئی کمیشن آف انکوائری کے تحت انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے گا سپریم کورٹ کوئی جوڈیشن کمیشن یا اس حوالے سے پشرف ممکن ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت نے تو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی تھی جن کی بڑی ایک رپورٹ ہے اور سپریم کورٹ نے اکامات جاری گئے کہ وہ بھی جمع کرائی جائے پھر میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی عدم اتمنان کا اظہار کیا جو عشان شریف صاحب کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا پاکستان ان کی مئیت لانے کے بعد دیکھیں اس میں سپریم کورٹ زیادہ زیادہ یہ دیکھ سکتی ہے یا اپنا اتمنان یا عدم اتمنان کا اظہار کر سکتی ہے کسی چیز پہ بھی فیکٹ فائنڈنگ پہ بھی اور میڈیکل پہ بھی یا پوسٹ مارٹم پہ بھی مگر آلٹی میٹلی تو کرنا تو باقی سارے کام جائے وہ انہی اداروں نے کام تو نہیں سیلینا پڑے گا سپریم کورٹ کے ججز جا کے تو یہ کام نہیں کر پائیں گے تو اب ایک سپر ویجن آپ کہہ لیجئے کہ سپریم کورٹ کی سپر ویجن میں ہوگا سپریم کورٹ اپنا اتمنان کرے گی اور اتمنان کرنے کے بعد ظاہر ہے یہ قوم کو بھی اتمنان دلایا جانا چاہیے میں آپ سے جانوں گا آمر علیہ السلام صاحب پی ایف یو جے کے صدر بھی موجود تھے اور اس حوالے سے دیگر میں جو صحافی تنظیموں بھی بہت سرگرم تھی اور سب کا یہ استدلال تھا یہ تقرار تھی پرائم نیسر صاحب نے بھی کہا پھر ہم نے دیکھا چیئرمن پی ٹی ای عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ صاحب سے سب ارش کر رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب سے ارش کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں لیکن آپ نے سنا سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں کامران مرتضی صاحب وہ کہہ رہے ہیں بہت سی اس میں لیگل کمپلیکسٹیز ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ کی سوالے سے کیا آ رہا ہے ازیو ورکنگ جنرلیز ہم سب کے کلیگ رہے ہیں ارش شریف صاحب بہت ہی بیمانہ قتل ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں اس سے انصاف صحیح معنوں میں مل پائے گا کیونکہ یہ جو وقوع ہے وہ کینیا میں ہوا ہے مقدمہ یہاں درج ہو گیا رمنا تھانہ اسلام آباد میں اور سپریم اور تین لوگ وہ نامزد ہوئے ہیں جو کینیا میں موجود ہیں کیسے یہ آگے پروسیڈ کرے گا اور اس سوالے سے آپ کی کیا رائے ہے دیکھیں کانونی پوائنٹ جو ہیں کامران مرتضہ صاحب نے بڑے اچھی طرح الیبوریٹ کر دیئے اور پھر بات سپریم کورٹ کے اوپر آئی کہ وہ انکوائری کمیشن مقرر کر دے فیکٹ فائنڈنگ ریپوزار کے داخلہ نے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ایف آئی آر پبلک ہو چکی ہے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اب اس کے اوپر فیملی کی طرف سے اعتراض ہاتھ آ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدعیت میں درج ہونے چاہیے تھے عرشہ صاحب بیوہ نے کہا ہے کہ وہ ان کی ساس صاحبہ کی طرف سے یعنی عرشہ شریف کی والدہ کی جانب سے ہونی چاہیے تھے اور یہ تو حقائق سے پردہ اٹھانے والی بات ہے ایسی بات اس سنس میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے ان کا اعترام موجود ہے اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے تو کل سپریم کورٹ کچھ بھی دوبارہ اس کے اوپر آرڈر کر سکتی ہے اگر وہ مطمئن نہیں ہوگی نمبر ون فیکٹ فائننگ ریپورٹ کل اوپن ہوتی ہے جج خود رکھتے ہیں اپنے پاس وہ آجے گی کہ اب تک جی جی آپ بات کیجئے گا کہ اب تک کیا ہوا ہے پیش رفت جیسے کہ ایک ریپورٹ آئی تھی کہ مراد سعید صاحب کے پاس ان کا لیپ ٹاپ ارشہ شریف شہید کا تو وہ جو کہہتے ہیں بار بار کہ جب تک کوئی آلہ ستہی پراپر سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہوگا میں تعاون نہیں کروں گا اور وہ سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے تو اب یقینا جب سپریم کورٹ کل دیکھے گی فیکٹ فائننگ ریپورٹ ایف آئی آر اس کے اوپر وہ کسی بھی فورم کو بنا کے دے گی کہ ہائی کورٹ کے جج سے کرائے سپریم کورٹ کے کسی جج کو متعین کر دے فیکٹ فائننگ ریپورٹ ظاہر ہے ہمارے جو ایف آئی اے اور پولیس کے آفیسرز تھے آئی بی کے بھی تھے وہ گئے ہیں وہ ریپورٹ لے کے آئے ہیں دنیا بھر میں لوگوں نے چیک کیا ہے جن لوگوں خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے جو بتایا گیا ہے وہ کینیڈی اور نیشنل ہیں رہتے کین ہی ہمیں ہیں تو ان کی ایکسپریشن آپ کو مانگنی ہوگی انٹرپول کے ذریعے یہاں پہ وارنٹ ہوگا اس کی کتنی اہمیت ہوگی اہلیت ہوگی یہ ایک لمبا قانونی پروسیجر ہے کہ جب آپ کے تین نامزد ملزمان جو ڈویل نیشنلٹی میں آ جائیں گے کہ پاکستانی نزاد ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں اور کینیڈی اور نیشنل بھی ہیں تو ان کی ایکسپریشن آسان نہیں ہوگی کہ تیسرے ملک میں جا کے ان کا کیس ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا جو فیٹ فرینڈنگ ریپورٹ آئے گی کل پبلک ہوتی اگر اس میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ وہاں پہ چونکہ پولیس کے کینیا پولیس کے دو تین وقف سٹارٹ میں ہے اچھا اب میں جو ہمارے ہاں اعتراضات ہوتے ہیں پی اے پیو جے تنظیم ہے فلان ہے ڈی جی آئیس پی آر اور دی جی آئیس آئی نے جب مشترکہ پریس کانفرس کی تھی تو ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جب یوین سے بھی لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا جی آپ ان کا بندہ بڑلوال ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے مقصد یہ کہنے کا تھا کہ کوئی ادارہ ہرڈل ڈالنے کی ٹرائی نہیں کر رہا آج ہو سکتا تھا کہ شباہ شریف کہہ دیتا ہے کہ چیف دستی صاحب میں نے تو آپ سے کہا تھا فل کورٹ تشکیل دیں لیکن انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائن قرار دیا اور گنمنٹ کی طرف سے تمام تر تعاون کی یقینت دیا نہیں کر رہی اب مسئلہ آئے گا کہ جو فریقین ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے اوپر اترازات آ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کے اندر اپنا اپنا پولٹیکل فائدہ اور کسی کے نقصان کی بات کرتے ہیں تو جب سپریم کورٹ نے سوو موٹو لے لیا ہے فورٹی تری ڈیز بعد تو اب سپریم کورٹ کے جلز کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ وہ ایک ایسی شفاف انکوائری اور اس کو نتیجہ خید بنانے کے لیے ہے ٹھیک آپ نے آپ نے ٹھیک آکے آپ یہ سپریم کورٹ پر ذہر بات ہے اونرشپ آگئی ہے اور اس پر ٹھیک تو بات وہیں سے سٹارٹ ہوئی کہ جی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ وہی اگلا فیصلہ کرنا ہوگا جی میں کیسا صاحب اس نکتے پر آپ کے رہے لوں گا پھر ہم ذرا آگے بڑھیں گے ملک کی ساست اور معیشت پر آئیں گے آپ کی سر کیا رہا ہے کیونکہ عرشت شریف صاحب ظاہر بات ہے ان کا شہادت جامع شہادت نوش کیا اور ملک میں موجود نہیں تھے بڑے معروف صحافی انکر تھے لیکن ہم نے دیکھا ہماری چونکہ جس طرح کی آج کل طرز سیاست ہے بڑی منقسم ہے اور بڑی پولرائیز ہے اور اس معاملے پر بھی بہت زیادہ سیاست کی جا رہی تھی لیکن کم از کم اس نکتے پر نظریہ آ رہا ہے جیسے آمیر صاحب نے بھی کہا کہ پرائیمیرسل صاحب نے بھی خوشائن قرار دیا اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے اب جو جس معاملے میں بھی آگے بڑھا جائے گا کم از کم وہ ان کی فیملی کی سیٹسفیکشن کے لیے معاملات اس طرح سے آگے بڑھیں گے کہ کم از کم خدا نہ خاصتہ کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی اور جو انصاف اس کے تقاضے پورے کیا جائے گے اگرچہ مجھے ان کی گفتگو سے لگا ہے کہ یہ کٹھن اور طویل معاملہ یا مرلہ لگتا ہے کیسر شیخ صاحب صاحب اس پر کیا کہیں گے آپ جی انوار اور عثم صاحب بڑی تفصیل سے مرتضیٰ کامران صاحب نے بھی اور رانہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کر لی ہے اور یہ قانونی میٹر ہے جہاں تک کہ ان کی قتل کا تعلق ہے سب نے پورے پاکستان نے ان کے لیے افسوس کا اظہار کی ہے اور سب کو دکھ ہوا ہے اب یہ کمپلیکیٹڈ میٹر تو ہے جس طرح تفصیل بتائی جا رہی ہے تو ان حالات میں حکومت تو جو کر سکتی تھی حکومت پہلے دن سے میاں شوائش شریف صاحب نے سپریم کورٹ سے کہا کہ فل کورٹ بنا دے سپریم کورٹ نے جس طرح کا بھی بینچ بنایا ہے اس کو خوشحامدیت کہا گیا ہے اور اسی طرح عمران خان صاحب نے بھی اس کو بہتر قرار دیا ہے اس لیے یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر ہے ان کی ثواب دید ہے جس طرح وہ چاہیں انکواری کریں اور اس کا جائز انصاف ملنا چاہیے جو بھی کلپرٹ ہے ان تک ان کو صلاح ملنی چاہیے قرار واقعی صلاح ملنی چاہیے اب یہ تفصیل تو کیونکہ سب جوڑے سے معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فورٹی سری ڈیز ہو گئے اور اس کے بعد خوشحامد ہے کہ سپریم کورٹ میں میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے اور جو بھی کچھ صورتحال ہے وہ واضح ہو جانے چاہیے تاکہ معاملات جو ہے نا وہ اس میں آگے بڑھے تشنگی نہ رہے اور سب کو پتا چل جائے کہ ایکچول وہ ہوا کیا ہے بہت اچھا آپ نے کہا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ تشنگی نہ رہے ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آپ نے بے کوئی سے کہ تشنگی نہ رہے کامران صاحب صاحب مولانا فضل احمان صاحب کی آج ملقات ہوئی ہے پرائیم ایسر شباز شریف صاحب سے ذرا ملکی سیاست پر آتے ہیں سر تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے انہوں نے اتفاق کا اظہار کیا کہ قبل از وقت الیکشن جو ہے وہ نہیں کرائے جائیں گے اور نہ ہی کسی پرشر میں آئے جائے گا خان صاحب جو ہے وہ تو صبحی سملیوں کی تحلیل کے معاملے پر قائم ہیں اگرچہ چودری پرویز علیہ صاحب جو وزیراعہ پنجاب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مارچ تک ایسا معاملہ چلے گا لیکن میں کچھ پی ٹی آئی کی رینماو کی ٹویٹس بھی دیکھ رہا تھا سینٹر فیصل جائے صاحب آپ کے کلیگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مارچ میں الیکشن جو ہے وہ ہوگا دو ہزار تئیس مارچ تو میں آپ سے جانا چاہ رہوں سر یہ جو ملکی موجودہ معاشی صورتحال ہے مولانا صاحب نے کل بھی اس پر بات کی اور ذرا آئی ایم ایف کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ساتھ میں سیاسی ادم استقام اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا سعودی عرب کی جانب سے یہ بات سامنے آ رہی ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ وہ بھی چاہتے ہیں ان کا دورہ بھی متوقع تھا پاکستان پھر وہ نہیں ہو سکا نومبر میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان صاحب کا کہ پاکستان میں انویسمنٹ کی جائے لیکن تمام جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ بھی پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ اپنی موقف پہ قائمہ کے قبل اس وقت انتخابات نہیں ہوگے خان صاحب اس موقف پہ قائمہ کے قبل اس وقت ہوں گے کوئی بیچ کر ہستہ اختیار کیا جا سکتا ہے دیکھئے دو تین باتیں سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تو کوئی زبردستی یا پریشر ڈال کے جو ہے نہ وہ اس طرح سے الیکشن لینا چاہتا ہے کہ میں اسمبلی اپنی علی اسمبلی توڑ دوں گا اور ورنہ تم جانا اپنی اسمبلی توڑو تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا اور پیش کی شرائط کے بغیر بھی نہیں ہوگا پولٹیکس میں بات ہوتی ہے الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں الیکشن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں اور یہ میرا خواہر ہے اتنا میٹیریل ہے بھی نہیں ہے اس وقت ایڈ دی موس ایڈ دی موس جو نہ وہ الیکشن یہ گورنمنٹ اور کتنا چل سکتی اگست تک تو اگست میں جو نہ وہ کتنے ساتھ آٹھ مہینے رہ گئے تو اتنی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے ساتھ آٹھ مہینے ہو یا چار مہینے ہو یا اس کو چھ مہینے دو دو مہینے ادھر آگے پیچھے کر کے دو دو مہینے ادھر ادھر نکال لیے جائیں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اس طرح سے دمکا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جو نہ وہ الیکشن لے لے گا تو یہ اس کی بھول ہے اگر اس نے اسمبلی توڑنی ہے تو وہ توڑ لیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی بات جو نہ نتیجہ اسمبلی کے الیکشن کروا دیا جائے گا اس سے پورے ملک کے الیکشن تو بیگلی نہیں ہو سکتا اگر وہ بہر بہران جو ہے پہلے ساتھ آٹھ مہینوں میں ہر روز ایک بہران پیدا کرتے ہیں ایک بہران اور پیدا کر دیں گے مگر جب تاریخ لکھی جائے گی تو پھر تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک شخص جس کو عدم اعتماد کے ذریعے نکلا دستوری طریقے سے نکلا اس نے پہلے دستور کو وائلیٹ کیا اس نے نکلنے کو جانے ایک سیپ نہیں کیا وہاں سے انہوں نے اسمبلی توڑی پھر جب ریسٹور ہو گئی اس کے بعد مسلسل ڈسٹربنٹس کریٹ کی ساتھ آٹھ مہینے اور قوم کو خراب کیا اور قوم جو ہے وہ اس نحج پہ اس جگہ تک آگئے کہ وہ جو ہے ان کے معاملہ جو نا وہ حل نہیں ہو پا رہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ان کے خاتے میں لکھا جائے گا مگر سٹل جو نہیں ہے اگر دونوں اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں کے پی کے بلوشتان تو توڑ نہیں سکتے بلوشتان تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے دو اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں شوق پورا کریں اور شوق پورا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دونوں اسمبلیوں میں ان کی مجارٹی نہیں آئے گی اس کے لیے پلاننگ کر لی گئی ہے کس قسم کے پلاننگ کر لی گئی ہے الیکشن لڑنے کی الیکشن لڑنے کی پلاننگ کر دی گئی ہے ان دو اسمبلیوں کے لیے الیکشن یہ توڑنا چاہتے ہیں شوق سے توڑے اور اس کے بعد پھر الیکشن لڑا جائے گا پھر جو بھی نتیجہ ہوگا جو بھی عواب جائیں گے اور آپ کا جو نقصہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ آپ نے کہا دھمکانے کے انداز میں اگر کوئی کہے گا تو مذاکرات نہیں ہوں گے اور غیر مشروط مذاکرات کے لیے آپ تیار ہیں اور خیر مشروط سو دفعہ ہو سکتے ہیں اس میں کچھ لوگ کچھ دو بھی ہو سکتا مگر یہ کوئی آنکھیں دکھا گیا اگر چاہے گا کہ وہ الیکشن لے لے پھر وہ دکھاتا رہا آپ کا نکتہ آگیا کہ مطلب کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد میں باتچیت ہو سکتی ہے لیکن آنکھیں کوئی دکھائے گا تو ایسی معاملات میں پشرف نہیں ہو سکتی آمیر علیہ السلام صاحب صاحب کوئی بیک دور رابطوں کی بڑی بازگشت ہے آپ بڑے بخبر صحافی ہیں فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملائی سے مطارق ہیں پہلے وہ اپنے چیرمین کی پسند کا آرمی چیف لانے کے لیے مطارق ہوئے تھے اور نا جمہوریت کا رکھا تھا پھر ان کے چیرمین نے چھبیس نومبر کی ڈیٹ ایک ترڑی لگانے کے انداز میں دی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن مرضی کے فیصلے کیا ہونے تھے انہیں فیس سیونگ کے لیے اسمبلیوں کا استیفہ اور توڑنے کی کہانی بنانی پڑی ان کے اپنے چیف منسٹر ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہے بیانات ضرور آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ جب چاہیں گے بھئی توڑ دے آپ کو کوئی روک سکتا ہے چیف منسٹر کی پاور ہے کہ وہ لکھ دے گا اور اس نے اپنے سرٹن ٹائم پر کوٹ جانا آٹومیٹکلی کو توڑے یا نہ توڑے اب بات یہ ہے کہ جب وہ چودری پرویز الائی نے خود تھا انٹریزو میں چار مہینے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکتے پروپرلی اور ان کے لوگ بھی نہیں چاہتے لیکن میں توڑ دوں گا لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ مارک میں جائے منسٹر انہیں بجٹ تک کی بات کی خود ان کے اپنے پی ٹائی کے لوگ اکتوبر تک کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہو جائے اصل ایشو یہ ہے کہ آج آپ الیکشن کرانے چاہے زملی میں یہ بطلب زملی کہہ رہا ہوں دو صبحی سمبلیوں کے الیکشن کرالیں کیا ایکنومک سیچویشن اس سے ٹھیک ہو جائے گی نہیں ہوں ایکنومک سیچویشن کو اپنے ٹائم پہ آنا ہے کہ جب تک یہاں سیاسی استحقام نہیں آئے گا ملک میں چاہے وہ آپ کو الیکشن کرائیں گے جب نگران حکومت پر آج ہے ہم یہ تیع کر لیں گے جی مارچ میں آپ نے الیکشن کرانے گا تو یہ تین مہینے بھی کچھ نہیں ہوگا اور جب نگران حکومت آئے گی اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا کوئی بندہ سنی نہیں سکے گا کوئی بات مانے گا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ہے کیا کیسے چلائیں گے نہیں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ استحقام سیاسی طور پر نہ ہو تو آپ اقتصادی استحقام لیں بات ہوگی تو یہ ہوگی کہ عمران خان خود آگے بڑھیں کیونکہ اب جیسے کہ عمران ملتا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سنس ہے مولانا فضل الرحمن کے قریب بھی ترین ساتھیوں میں سے ایک ہیں جو آج شہباز شریف سے مل کے بھی آئے ہیں اور یہ تینوں شہباز شریف جدداری اور مولانا فضل الرحمن ساری گیم اور تاش کے پتے صحیح لگا رہے ہیں انہوں نے آرمی چیف کے اوپر دھواز شریف نے جو نام دیا جس کو اب یہ بار بار کہہ رہی ہے تو وہی آ گیا کہ جو سینئر موست اور یہ عمران خان کا اپنا مطالبہ تھا یہ سینئر موست آئے لیکن ان کی خواہش نہیں تھی کہ اب سینئر موست آئے ان کی خواہش تو ختم ہو گئی اب ان کو راستہ چننا پڑ رہا ہے پہلے وہ کہتے تھے یہ کر دوں گا آپ کہتے ہیں کہ میں نے وقت دیا آپ بات کر لیں بات کر لیں اس میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ لوگ درہا سختی سے بات کرتے ہیں کرنی نہیں چاہیے راستہ بنانا چاہیے لیکن آرے فردوی صاحب بے شک صدر پاکستان ہے لیکن وہ ایک پوری پارٹی کے ترجمان ہے میں نے ان سے ایوان صدر میں بھی یہی بات کی تھی کہ جناب آپ جو ٹویٹ کر رہے ہیں کہ امران خان سے پوچھ کے کیا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو میں نے ویسے کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر اس میں میں کرنا ملاقات کرائی لیکن انہوں نے بھی ان کو یہی بتایا تھا کہ دسمبر تک تو ہم فلڈ میں پسے ہیں اور آپ نے اگر الیکشن لینا ہے تو حکومت سے بات کر لیں نئی اسٹیبلشمنٹ جو آئی ہے آرمی چیف نئے آئے ہیں ان کی جو اب تک کی اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہے کہ سیاستدان اپنے کام خود کریں ہمیں اپنی فوج کو کام پاکستان کے ویلٹری کی ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنے دیں وہ وہاں پہ ہی بیٹھیں میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کو اب کہیں اور دیکھنا چاہیے انہیں بورا کوشش کرنی چاہیے کہ مل بیٹھ کے تیہ کر لیں اسی میں ان کا مفاد آپ سمجھتے ہیں مل بیٹھ کے معاملہ تیہ ہو پائیں گے کیونکہ ہماری سیاست میں تو اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں ایک ہی ٹیبل پہ مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان صاحب پرائیم ایسر شباہ شریف صاحب زرداری صاحب بیٹھ کے بات چیت کر کے یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسی پولیٹیکل ویل ہے اور ایگوز کو سائٹ پہ رکھا جائے گا آمیر صاحب دیکھیں میں نے بات جو ساری کہی کہ عمران خان صاحب کی پہلے پوزیشن ہوتی تھی ہمیشہ سے دباؤ لگانے کی یہ رانہ سناولہ کا جو فیکٹر 25 مہی کو سامنے آیا نا تو دباؤ کا رخ بڑھ گیا اور بدل بھی گیا کہ جی اب آؤ تو آپ کو جواب ملے گا آپ پریشر ڈالتے تھے رانہ سناولہ مختلف انٹرگوز میں یہی بات کر رہے کہ اگر آپ سلیکے سے بات کریں گے تو پی ٹی آئی کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ کے اپنے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں بات چیت کریں ٹائم لیں کیونکہ آپ زبردستی اگر کریں گے بل فرض آپ دونوں شملیاں توڑنے جاتے ہیں آپ کا نہیں ہوتا تعد نگران گزیرانہ پہ تو کون کرے گا الیکشن کمیشن جس سے آپ دکھی بہت پہلے کہیں اور الیکشن کمیشن جا تو پھر گورنر بنائے گا کبھی نہ اور اگر کسی نے کورٹ پہ رٹ کر دی یہ سوال مفروضے پہ ہی ہے نا اور وہ الیکشن کو سٹے لے آئیں کہ جی حالات ایسے نہیں ہیں کہ فورن الیکشن ہو عام انتخابات کٹھے ہونے چاہیے تو پھر تو آپ بے دستو پاؤ لیں گے یہ ساری چیزیں مرام خان صاحب کو اناؤنسمنٹ کے بعد بتا دی گئی ہیں کہ یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اور ہمیں دیکھنی ہیں ٹھیک کیسا شیخ صاحب 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 آپ اس حوالے سے بتائے گا آپ تو ما شاء اللہ سیاستدان بھی ہیں اور ایکانومی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں خود بڑے زبردست قسم کے بزنسمن بھی ہیں اور قائمہ کمیٹی برہ فرنس کے چیئر مین ہے سر ایک طرف سیاسی عبال ہے دوسری طرف ملکی معیشت جو ہے وہ بھی کوئی ابھی خطرات سے باہر نہیں نکل پائی تو میں آپ سجھا نہ چاہوں گا سر کیسے اس معاملے کو آگے لے کر جائے بڑھائے جا سکتے ہیں کیونکہ ساست اور معیشت کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے کیسر شیخ صاحب جی جی انوارہ حسن صاحب دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے یہی بات ہو رہی ہے پروگراموں میں کہ یا تو عمران خان صاحب کو بلکل سمجھی نہیں آتی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے یا کیا فیلیبل ہے یا کیا پریکٹیکل ہے یا مشورہ بلکل نہیں کرتے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیڑھ دو مہینہ لگائے لونگ مارچ کے بارے میں کہ اور جلسے کیے مختلف جلسے کیے جلسے کرنا ان کا حق ہے لیکن وہ اس طرح چاہتے تھے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیڑھ جلدی دے دے وہ یہ چاہ رہے تھے اب یہ تو ممکن ہی نہیں تھا وہ تو بڑی کلیر بات تھی کہ جو جو سلاب آئے ہوئے ہیں اور جو اچانمی کا حال ہے اور ان حالات میں یہ ممکن ہی نہیں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی ہو رہی تھی تو یہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے ویجولائز نہیں کیا اب چھبیس نومبر کو جو انہوں نے کہا کہ سلاب آئے گا لوگوں کا تو وہ تو انہوں نے دیکھ لیا وجہ کیا کہ لوگ تھک چکے ہیں میں آپ کو پولٹیکل ہی بتاؤں نا میں اپنے علاقوں میں دیکھتا ہوں روز ان سے کوئی نہ کوئی جلسے اور جلوس کروا رہے ہیں تمام جو ان کے پولٹیان اور ان میں اپنے اندر کافی جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے ایک ایک کانسٹیونسی میں تین تین چار چار پانچ پانچ کینیڈیٹ ہے اگر وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنی پارٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں ان میں گروپنگ ہو گئی ہے تو یہ عمران خان صاحب وہ تو کہتے ہیں ہم مقبولیت کی میراج پر ہیں اور آپ لوگ الیکشن سے پیچھے آٹ رہے ہیں ہم کیوں چیپ منسٹرشپ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں آٹ رہے جی دی الیکشن تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں جیسے ابھی بات ہوئی دیکھیں الیکشن کے لیے پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں اگر کوئی بات چیت کرنا ہے پر بغیر کیلئے کنڈیشن کے ایک طرف آپ دھونست دیں جی کہ ہم لونگ مارچ کر رہے ہیں نہیں تو آپ الیکشن دیں دوسری طرف آپ کہیں نہیں جی ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے نہیں تو آپ الیکشن دیں اب سب سے پہلے میں نے آپ کے پروریم میں کہا تھا کہ آ جائیں جی الیکشن ریزائن کریں اسمبلی توڑے ہیں اسمبلی تو ان کے چیم منسٹرز آپ ذرا ایک جنبش کلم سے کروا سکتے ہیں اب وہ کس بات کا انتظار ہے کیونکہ وہ اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے بتا رہے ہیں ایف آئی آر کٹوانے پہ انہوں نے پندرہ دن لگایا ہے ایف آئی آر نہیں کٹی انہی اسی صوبائی حکومت جو کہ ان کے ہے وہ ان کے مطلب کی ایف آئی آر نہیں کٹتی تو ان کو ریالیسٹک کب سیاست اتنے یعنی وہ بڑی پارٹی کے لیے ایک سیاستدان ہے تو ان کی باتیں باتوں میں کوئی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو قابل عمل ہو ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اور پھر وہ واپس لے لیتے ہیں آپ نے تو ان کے یوٹن تو مشہور ہے نا میں ان کا اختلاف نہیں کر رہا میری تو میری خواہش ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں اور الیکشن ہم کنٹیسٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور سیاسی طور پہ شکست اور فتح ہو نا جو جو پارٹی بھی جو لوگ چاہتے ہیں وہ پارٹی آئے اور وہ ملک کی باغ دور سنبھالے لیکن عمران خان صاحب انڈیویجولی وہ ہر چیز کروانا چاہ رہے ہیں اس میں کافی ان کو سیٹ بیک ہوئے میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو پاپولیٹی ہے اس میں فرق پڑا ہے ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نا کوئی 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 ایسی بات ہو نا جس میں کوئی بزن ہو تو تب تو ایک بات ہے اب سمجھا نہیں ٹوٹیں گے اور اس میں عمران خان کو کیا فیدہ ہوگا بلکہ ان کو نقصان ہوگا پولیٹیکلی کہ جو بات آپ نے کہی آپ کے اپنی پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے چک کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے اگر وہ سوچتے ریالسٹکلی تو کیا پرویر علاق صاحب بینگ اپولیٹی وہ آج چیف منسٹر ہیں وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پر لیکن آگے یا تو ان کو یقین دیانی کروائیں کہ اگلی الیکشن اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی جیت گئی تو وہ ان کو وہ پھر دوبارہ چیف منسٹر بنوائیں گے تو کیوں ایک جو پرویر علاہی ایک جو اسٹیبلشمنٹ وہ کہتے ہیں امانت امران خان صاحب کی بزار تیالہ پنجاب سمجھ آ جانے چاہیے اب چلیں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سمجھ آ جانے چاہیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے ویورس وقفے کے بعد آئیں گے تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے تھوڑا پھیلائیں گے اور کامران مرتضی صاحب سے پوچھیں گے کہ جیسے آمر علیہ السرانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز کی اب جو بال ہے وہ پولیٹیشنز کی کوٹ میں ہے کیا ہمارے پولیٹیشنز اب وقت کا تقاضی یہ ہے کہ جب ادارہ بھی کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم نے ادارہ جاتی فیصلہ کیا ہے سیاستدان بھی کہتے ہیں ہر کے ہوئے اپنے دائرہ اختیار میں رہے تو سیاستدان اس موقع پر پاکستان کو سیاسی اور مشکل مرائل سے نکال پائیں گے ٹیسٹ کیس ہے لیڈریشپ کا پولیٹیکل لیڈریشپ کا ایک وقفہ اس کے بعد دوبارہ لوٹ کہاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے 6 دسمبر 1992 کو بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سیوکسنگ سے تعلق رکھنے والے ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کے دردناک مناظر آج بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں تازہ ہیں بابری مسجد کی شہادت کی منصوبہ بندی سرکردہ ہندو تھوانڈیڈروں نے کی تھی نومنبر 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے ہندووں کو بابری مسجد کے مقام پر مندر بنانے کی اجازت دے دی بھارتی ادلیہ نے بابری مسجد کی شہادت میں ملویس ہندو انتہا پسندوں کو بری کر دیا سولوی صدی کی بابری مسجد کی شہادت میں بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے عالمی برادری کو بھارت میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقتامات کرنے چاہیے جی ویلکم بیک میں کامران مرتضا صاحب سر آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا جو بریک پر جانے سے قبل میں نے کہا تھا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ٹیسٹ کیس ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آج کل کے نشری انٹرویوز میں سابق آرمی چیف کی ڈبل گیم کی بھی عمران خان صاحب نے بات کی کہ پریشر ہو جاتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سابق آرمی چیف کی توسیح میں تمام جماعتیں شامل تھی سب نے ووٹ کیا تھا اور زہر بات ہے پیسر شیخ صاحب کی جماعت بھی تھی آپ کی بھی تھی پیپس پارٹی بھی تھی پی ٹی آئی بھی تھی اور اس کے علاوہ بہت سی بہت سی باتیں بھی ہیں اب بال پولٹیشنز کی کوٹ میں ہیں آپ لوگوں کے پاس فری فیلڈ ہے آپ لوگ آپس میں معاملہ تیہ کر لیں کیونکہ فرینکلی کل تو آئے جو پریس کانفریس فوزر ایمان صاحب نے کی ہے مولانا صاحب نے وہ تو کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف بھی اب آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ تنگ کر رہے ہیں یا وہ غالباً انہوں نے تو کہا کہ امریکہ کی باندھی ہے کوٹ ان کوٹ جو اقبارات میں آیا ہے تو کیا کہیں گے سوال سے سر اب پہلی بات تو ایک چیز جو ہے نا وہ تاریخی حوالے سے درست کر دیں کہ جی یو آئی پاکستان نے کبھی سپورٹ نہیں کیا ایکسٹینشن والے معاملے میں واحد پارٹی تھی یا شاید ایک دو پارٹیاں اور ہوں گی چھوٹی جنہوں نے اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا تھا ہم نے فرطین کیا تھا یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی نے موف کیا تھا اور باقی بڑی جماعتوں نے انہوں نے سپورٹ کیا تھا مگر بہران ہم اس میں شریک نہیں تھے اب بات یہ ہے کہ ایک صدی میں سے تین حصے ہم پاکستان جو ہے وہ اپنے اس نے اپنی زندگی کے پورے کر لی پچھتر سال چھتر سال میں ہم نے پورے کر لی تو ہم نے کب مچور ہونا ہے اس میں تو پوری جو نا وہ دو نسلے تین نسلے آ جاتی ہیں نئی اور پاکستان میں بھی جو نا دو تین نسلے جو نا نئی آگئی ہیں اور جب دو تین نسلے نہیں آگئی ہیں تو ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اداروں کی مداخلت کے بغیر خود فیصلے کرنے ہیں اور ایسے فیصلے کرنے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہونے ہیں ایسے فیصلے نہیں کرنے جس سے ملک کو خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان پہنچے اب صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آگست تک جو گورنمنٹ چلے گی اور دوسرے کہیں کہ جی نہیں مارچ اپریل تک جو نا گورنمنٹ کرے تو اس میں فرق کتنا ہے چار مہینے کا اور اس چار مہینے کے لیے ملک کو جنب وہ اس کو جنب وہ بھران کا شکار کیا جائے یہ کون سی عقل کا تقاضی ہے تو اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف اتنا صحیح ہے اس الیکشن کو تو آپ نے کہا تھا نا کہ بلکل ٹھیک ہیں فیر اور فری ہیں تو اس کے پیچھے صرف اتنی سی بات ہے نا کہ آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا اور اس کے بعد آپ نے پہلے ایک روند مارا ایک روند وہ یہ تھا کہ آپ نے سمجھیا توڑ دی اب دوسرا روند یہ مار رہا ہے نہیں چونکہ میں نہیں ہوں تو میں نے ریزائن کر دیا ہوا بھائی آپ جو نا ایک مجیاریٹی یا دستور کے مطابق جو نا وہ ایک حکومت چل رہی ہے رائٹی یا رانگلی چل رہی ہے آپ اس کو اپنا وقت پورا کرنے دیجئے چار مہینے بعد اگر الیکشن ہو جائے گا تو کونسی قیامت آجائے گی کیونکہ پی ٹی آئی کا یہاں کوئی نمائندہ نہیں ہے اگر میں آپ سے سوال کر سکو آپ نے بہت کوئی صحیح کہ چار ماہ بعد اگر الیکشن ہو جائے گی تو کونسی قیامت آجائے گی بیسی سوال ہے پی ٹی آئی والے ہیں نہیں اگر چار ماہ پہلے ہو جائے تو کونسی قیامت آجائے گی سر کوئی بات نہیں ہے مگر اس کے لئے جو نا یہ آنکھیں دکھانے والا عمل یہ بند کریں یہ جو نا دمکیاں دینے یہ جو نا آپ نے ہر وقت لڑکوں والا کام شروع کیا ہوا ہے کہ جی ادھر سے گئے اور ادھر سے بٹن کھول کے جو نا وہ آپ میں جو ہے زنزیر پہنی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو نا ایسا نہ ہوا تو میں ایسے کر دوں گا ایسا نہ ہوا تو میں ایسے کر دوں گا بھئی تم ویسا کر دو جو پھر تم کر کے دیکھ لو پھر تم کو سمجھ آ جائے گی کہ ایسا کرنے کے نتائج کیا ہوں گے ابھی تک جتنے بھی جو نا جتنے بھی جو نا جو ہری فیصلے آپ کی طرف سے آئے ہیں وہ سب آپ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی اور اس کے بعد جو نا مہینے دو مہینے چار مہینے کے بعد آپ نے اس کو غلطی مانا ہے تو اب اس کو بھی آپ دو چار مہینے چھے مہینے کے بعد اس کو بھی غلطی مانیں گے اچھا میں ٹھیک ہے آپ نے کہا آمر میں آپ سے جانا چاہوں گا سر یہ جو جو سب بات کیا ہے کہ پلیٹیکل میچورٹی آنا چاہیے ٹوٹیلی اگریوید کامران مرتضی صاحب سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ جو کرائیسز ہے پولیٹیکل اور ایکنومک میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بینک ریزروز ہیں وہ ساڑھ ساتھ یا آٹھ ارب ڈالر ہیں اور ظاہر بات ہے میں نے خود جو وزیر خزانہ ساکھ ڈار صاحب کا انٹویویز سن رہا تھا کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی منتے نہیں کریں گے ان کا ریویو بھی ہونا ہے نائنٹھ ابھی تک نہیں ہو پایا اور ہم ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں دوست مل سے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے کی جو حکومت ہے وہ پورا ٹینئور چاہ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کاؤسٹ ہوگی اگر ارلی الیکشن ہو گیا خان صاحب بی بیٹر آف آپ انیلیسز آپ کا یہ ہے اس وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پورا ٹینئور ملے شاید کوئی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے ایکنومکلی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پی ایم ایل این جے یو آئی پیپلز پارٹی سب نے اپنا ووڈ بیک دعو پہ لگایا یہ بات ماننی چاہیے پاکستان کے لیے کیونکہ جب عمران خان صاحب نے سیاسی جو اکیلہ تھا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت دس روپے کم بھی کی فریز بھی کی اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ بسیکلی پاکستان نے بطور قوم ایک دھوکہ کیا کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا بڑی مشکل کے ساتھ چھوٹا یہ معاہدہ کر کے آئے اور فوراں انہی کے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو وہ توڑنے کے چکر میں بھی رہے کہ پولٹیکلی فائدہ ہو وہ ان کو ملیا وہ امریکی چورن بیچا سب کچھ کیا آج پی ایم ایل این اور تمام اتحادی خسارے میں کھڑے ہیں آج الیکشن ہوگا تو ان کو نقصان ہوگا اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف بڑے پاکستان کی کرائسز ایک نومکلی بہت انتہا پہ ہے زائرہ چین سعودی عرب یو اے ان سب کے ساتھ ہی پاکستان کی باتچیت ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور وہی ساگدار صاحب کی امید بھی ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کو آپ تڑی تب لگا سکتے ہیں جب آپ کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو اور امریکہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا بے شکر ان کو امران خان صاحب اپورٹر گورنمنٹ کہیں یا کچھ بھی کہیں ان کے اپنے مفادات ہیں جو سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑے ہوئے انڈیا کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ اور انڈیا ایک ہیں اور چائنہ کے ساتھ ہم لگتے ہیں تو امریکہ نراض ہوتا ہے ہم پیچھے اٹھتے ہیں چائنہ نراض ہوتا ہے بہت مشکل سچویشن میں ہے جو پہنے چار سال امران خان صاحب گیم کھیل کے اس ملک کے ساتھ مطلب ایک پرائیم میریسٹر انڈر ٹریننگ موجود تھا اس نے کھلوار کیا جو آج بار بار ہر غلطی کا اطراف کرتا ہے تو اسی لیے پی ایم ایل این اور ان کے تعدیس سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے انہیں بجٹ دینا ہے یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ دیں اور اس سے پہلے کچھ معاشی حصول بھی آئے جس سے پبلک پر لیتے ہیں اور دوسرے نواز شریف نے آنا ہے وہ دسمبر کے انڈ پہ آتے ہیں وہ جنوری میں آتے ہیں وہ بلکل تیار بیٹھے ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں ان کی ایک بیل اپلیکیشن جائے گی جو کہ آئی کورٹ پہلے ہی کہا چکے جب وہ آئیں گے ہم ان کی سن لیں گے اور مریم نواز کے کیس کے بعد آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ کچھ نہیں بچا اگر وہ وہاں سے بری ہوتے ہیں تو الیکشن بھی لڑ سکیں گے تاہیات نائلی بھی کسی بنیاد پہ ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور تب وہ الیکشن کا مقابلہ نواز شریف اور امنان خان کا سامنے ہوگا اور بہت بڑی چینج آئے گی جو لوگوں میں ان کے تعدیوں میں اور ان کے سب میں ظاہرہاں لیڈر لیس ہیں یہ سارے لیڈر موجود ہیں لیکن جو پبلک میں لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے وہ اسی کو جانا ہے اس کے اندر ساری مطلب وہ ایک بات کلیر ہے کہ ان کی پلیننگ یہی ہو رہی ہے کہ ہم مل کے الیکشن کیسے لڑ سکتے ہیں زرداری صاحب جو آ جا رہے ہیں چوہدری شجاعت صاحب کے پاس شہباز شریف سے ملتے ہیں مولانا فضل الرمان ملتے ہیں جیسے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں مل کے کام کیا تھا جیسے ان سب نے مل کے آرمی چیف کی نامزدگی کے لیے سمری منگوانے میں کام کیا یہ اب اگلا کام بھی سیارسی طور پر اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کافیت تک کامیاب بھی چل رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کو تڑیاں لگانے کے بعد اب ساری پھل جڑیوں کی ختم ہو گئے اور ان کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کس طرح میں جن کو چھوڑ ڈاکو کہتا تھا ان کے ساتھ بیٹھوں کیا رستہ بناؤں کہ میری سیونگ بھی وجہ جس کو مولانا فضل الرمان بھی کہتے ہیں اور نواز شریف نے بھی آرمی چیف کی تقروری سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ عمران خان کو فیس سیونگ شہباز شریف بلکل نہیں دے گی تو یہ ان ساروں کا اتحادیوں کا ایک فیصلہ ہے لیکن اس سب کے باوجود ان کو عمران خان کو بات چیز طرف لانے کے لیے راستہ دینا چاہیے تاکہ ملک میں سیاسکتی استقام آئے تو اسی سے معاشی استقام کا راستہ بھی نکلے یہ بہت اچھا فیرلی پورٹ اپ میں کیسا شیخ صاحب صاحب آپ سے جانا چاہوں گا جو آمر علیہ السرانہ صاحب کا جو پریمائز تھا انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اس لیے چاہ رہے ہیں ظاہر بات ہے اور آئی ٹوٹلی اگری کہ پولٹیکل کیپیٹل آپ کا برن ہوا ہے وہ ہمیں زمنی الیکشنز میں بھی اس کا پتہ چلا اس کی تصویر سامنے آئی ہے ظاہر بات ہے جنجہ حلقوں میں چاہے وہ پنجاب کے زمنی الیکشن تھے صوبائی آرٹ سیٹے تھے اس میں خان صاحب خود کہتے ہیں باباں کے دول کہتے ہیں میں پچھتر فیصد زمنی الیکشن جیتا ہوں اور وہ حقیقت بھی ہے کیا آپ کے پورٹینور ملنے سے جو آمر صاحب کا کہنا ہے کہ آپ لوگ بجٹ دیں اور شاید اس وقت تک کوئی معاشی ریلیف دے سکے آپ اس کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہوں گے بجٹ تک کہ آپ لوگ معاشی ریلیف دے سکے عوام کو کیونکہ پبلکل لکنگ ٹورز یو انفریشنری ٹرنڈز ہیں بہت شدید قسم کے اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو گورنمنٹ آف دے ڈے ہوتی ہے اس سے ہی سب لوگوں کی امید ہوتی ہے بے شک اس کی بنیاد امران خان صاحب میں رکھی ہوگی لیکن اس وقت وہ اپوزیشن میں ہیں اور آپ لوگ حکومت میں کیسے سر شیخ صاحب بڑا دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے اور یہی سوال ریبیٹ ہونا چاہیے دیکھیں میں پہلے تو آپ نے ایک یہ سوال کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہیں اور کیا ہمارے سیاسی لوگ یہ فلفل کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ میری خواہش تو ہے کہ ہم سیاسی اس کو ہمیں ضرورت ہی نہ پڑے اسٹیبلشمنٹ کی لیکن میں سمجھتا ہوں پچھتر سال گزرنے کے باوجود ہم ابھی میچور نہیں ہوئے پالوٹیشنز ابھی میچور نہیں ہوئے ہمیں یہ میری خواہش ہے کہ نہ ایسا ہوتا لیکن ابھی بھی آپ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں اس کی ابھی بھی ہر وقت ضرورت پڑے گی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میرا تجویہ ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسمبلی ہیں نا ان کے پاس کوئی رول نہیں ہے آپ کا بجٹ جو ہوتا ہے آپ کا عین کہتا ہے کہ اسمبلی نے بجٹ بنانا ہے صرف اس میں اسمبلی سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں ابھی اٹھوائے جاتے ہیں کوئی جو بھی بجٹ بنا رہے ہیں جو بھی اکنامک پالیسیز آج بھی بنا رہے ہیں ایک بھی اسمبلی کا بندہ اس میں نہیں ہے وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو اصل میٹر کرتے ہیں ایکانومی میں وہ کدھر ہیں لوگ مجھے تو نظر نہیں آتے دیکھیں نا یہ آئی ایم ایف کے پاس صرف ہماری توجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کردہ لے لیں اور اس کو خرچ کر لیں کس طرح ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے انڈیا میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تیس سال پہلے صرف چار گناہ ان کی ایکانومی تھی آج ان کی ایکانومی بارہ گناہ ہوگی انہوں نے اپنی ایکانومی کو بوسٹ کیا ہے لیکن ان کے ہاں ہمارے ہاں تو اسمبلیوں میں جو سٹینڈنگ کمیٹیاں بھی بنتی ہیں ان کی کوئی وزن نہیں ہے میں متباتر سٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمن بنتا رہا ہوں اکیس ایکیس میمبر ہوتے ہیں بجٹ سارے پالیسیز باہر بنتی ہیں بجٹ کا کوئی بھی پوائنٹ آف یو میرے سے میں میں نے زندگی گزار دیا ایکنامک سائٹ پہ پہلے بیس سال میں کراچی چیمبر آف کامرز کے الیکشنوں میں لوگوں سے ووٹ لیتا رہا اور ہائی ارس نمبر آف ووٹ لیے میں نے یہ جب دیکھا کہ وہاں آپ کوئی ہماری سنتا نہیں ہے تو میں نے فیصلہ کیا آل اوے کراچی سے آگے اپنے ہوم لینڈ چنیوٹ میں جاگے الیکشن لڑنے کا تیس سال سے میں الیکشن لڑا ہوں یقین جانئے کہ مقصد یہ تھا کہ میں نے دنیا دیکھئے کوئی کنٹریبیوٹ جو اکنامی کی آپ بات کر رہا آپ کنٹریبیوٹی کر پائے ابھی تک مقصدوش ہے اس وقت دل یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی مل جلکے اس کا کوئی حل نکالیں ہوا کہ آپ بات کو ختم کر رہا ہوں دیکھیں کوئی ہماری پارٹیوں کی تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں کوئی ہماری اپنی پارٹیوں کی میٹنگز نہیں ہوتی ہماری جو کمیٹی ہیں اپنی یعنی جو سمبلی کے اندر میٹنگز نہیں ہوتی ہم اکنامک پالیسی صرف چند سپیشلیسٹ بناتے ہیں ٹیکنو کریٹ ابھی اگر ٹیکنو کریٹ اتنے اچھے ہوتے تو پاکستان کا بہتر ہو گیا ہوتا آج پاکستان کی اکانمی تین سو ستر ارب ڈالر ہے اور انڈیا کی اکانمی چار اہار ایک سو ارب ڈالر ہوگی یہ غلطیاں اگر ہیں تو ٹیکنو کریٹ کی غلطیاں یہ غلطیاں ہیں تو ان لوگوں کی انجینوں نے ابھی تک اکانمی پیچھلے تیس سال میں سنبھالی ہے اوہ کم از کم مشورہ تو کر لو میری تو ایک گزارش ہے میں کیا کروں اب دعطی یہ نا اور پچاس سال ہو گئے میں نے زندگی کے میں کوئی بننا نہیں چاہتا منسٹر نہیں بننا چاہتا یہ بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھا ہے سر مشورہ مشاورت ہونی چاہی مشورہ تو نامی مشاورت ہے کوئی پارٹی مشورہ کرنے کو بھی تیار نہیں کامران صاحب یہ بڑا اہم نکتہ اٹھا ہے سر یہ کیسے شیخ صاحب نے ہمارا حاصل ہو رہا ہے ایکانمی آگے بڑھ رہی ہے مشاورت کا فقدان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں پارٹیز کے اندر سر کامران صاحب کی آڈیو جی سینٹ تو جو ہے نا وہ تجاویز بیش کر سکتا ہے اس کی تجاویز کی کوئی بائننگ افیکٹ نہیں ہے اب آج ایک قومی سامبلی پہ قومی سامبلی جو ہے وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ پہ وہ اس کو ڈیبیٹ کر سکتی ہے اس کی اوپر جو ہے نا اس کو ہلانی شکتی ہے اس کو اس کی اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی ہے وہ جو بن کے آئے گا وہ اسی طرح سے رہے گا زیادہ زیادہ اس کی اوپر جو ہے نا وہ ہاؤس میں جو ہے ڈیبیٹ کر لے گی اتنا ہی ان کا اخیار ہے تو جب دونوں آؤسس کا اختیار جو ہے نا وہ اس طرح اتنا کمزور ہے کہ ایک آؤس جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے صرف فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ پہ جو مخصوص جو ہے نا وہ فنڈ جاتے ہیں اور دوسرا آؤس جو ہے نا وہ صرف تجاویز پیش کر سکتا ہے وہ کوئی مانی جائے یا نہ مانی جائے وہ بھی جو نا اس فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو مائنس کر کے تو پھر جو نا آپ دونوں آؤسس کا اختیار دیکھ لیں لیکن سر ہم نے دیکھے بعض معاملات پہ تو جاگر آپ لوگوں کا اکٹ بن جائے تو وہ آپ لوگوں کو کوئی نہیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی مجوریٹی سے ہی پاس ہوگا نا اس کے بغیر تو پاس ہی نہیں ہو سکتا فینس بل تو آپ ذرا دیکھیں نا اس کے دو عیسے کریے قومی اسمبلی میں بھی دو عیسے کریے ایک وہ ایمونٹ ہے جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا حصہ ہوتی ہے اس سے پوچھئے ان سے شیخ صاحب شہر ان سے پوچھئے کہ ذرا اس کو آت لگا سکتے ہیں اس کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں باقی رہا ہے کہ دوسرے اخراجات میرے اور آپ کے اخراجات اس کو اوپر نیچے کر لیں بس اتنی ہی ہو سکتا ہاں وہ نفیم احسار اللہ رہے ہیں تو آمیر علیہ السرانہ صاحب یہ بتائیے گا یہ بھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ کیس ہے پولٹیکل میچورٹی ہے آپ نے سنیا کہ ایسر شیخ صاحب نے کہا تو کتنا شکوہ ہے کہ کوئی مشاورت ہی نہیں ہوتی تو پھر مشورہ نہیں مشاورت نہیں تو یہ ایک اقتصادی فیصلے کیسے پھر ٹرن اراؤنڈ ہوگا ریلیف پہ لے گی امامی نمائندے ہیں چینی نوٹ سے کہہ رہے ہیں تیس سال سے میں جیت رہا ہوں کیسر شیخ صاحب کو ٹیکنو پریٹس میں پھستے ہیں کبھی عبوری حکومتوں میں پھستے ہیں کبھی فوجی حکمران آ جاتے ہیں پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو بات بنے گی میرا خیال ہے آئندہ الیکشن کے لیے نواز شریف صاحب جب آ جائیں عمران خان یہاں موجود ہیں ان کو کوئی راستہ چاہے وہ جو کامران مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر ہے فوج تیسرا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بٹھا لے کم از کم ان کو اور یہ تہہ کر لیں کہ اگر وہ پیچھے اٹھ رہے ہیں ان کی معونت اصل کرتے ہوئے آپ راستہ آگے کا نکالیں پارلیمنٹ کے اندر ہر ایشو کو بحث کریں یہاں پہ جس طرح ہم اپنی اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بچوں کو پاکیزگی تک نہیں سکھانے کے لیے تیار ہوتے گئے پردے میں رکھ لو ہم نے پارلیمنٹ کو بھی پردے میں رکھا ہوئے وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتے بس پارٹیوں نے فیصلہ کر لیا ایساگڈار صاحب اب بنا رہے ہیں وہاں شوکترین بنا رہے تھے افریس شیخ بنا رہے تھے یہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے وہ آئیں گے وہ چلے جائیں گے کبھی وی اے جعفری محترمہ بیندیر گھٹو کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کبھی آپ دیکھ لیں افریس شیخ صاحب دونوں طرف بکتر آت تینوں طرف بکتر آت کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان ٹیکنو کریٹ ناموں پہ بیچ دیا پارلیمنٹ کی جو کہتے ہیں نا سوبرینیٹی اقتداریالہ وہ آپ نے سپور کر دیا ان لوگوں کے جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ڈالر میں سوچتے ہیں ڈالر میں کماتے ہیں ڈالر میں کھاتے ہیں اور ترج کرتے ہیں اور ہمیں وہ پاکستانی روپے کے اندر بیچ دیتے ہیں کیونکہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا لہذا وہ پاکستان کی اصل اسو پہ آتے ہی نہیں اور عام آدمی پستہ ہوا وہاں پہنچ گیا ہے جہاں اب ان سب کو سوچنا پڑ رہا کہ ہم کیا کریں یہی کام ہے جو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور اگر یہ اس طرف آ جائے تو شاید پاکستان کے بچنے کا اور نکلنے کا راستہ بھی وہی سے نکلی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو چارٹر اف ڈیموکرسی کیا تھا آپ چارٹر اف ایکانومی اگر شاید پی ٹی آئی کو شاید خاکان عباسی ہیں ساکدار صاحب ہیں ان سب کو بیٹھ کر یا آپ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے جو ہیں دیگر پیپس پارٹی کے نوید کمر صاحب ہیں اور دیگر زومہ ہیں ان سب کو بیٹھ کر اپنا حصہ ڈال کر اس پہ کوئی چارٹر سر ہونا چاہیے چارٹر اف ایکانومی کیونکہ یہ بنگلیدیش اور انڈیا جو بتا رہے ہیں شیخ صاحب یہ تو بہت آگے نکل گئے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کامران میں مکمل اتفاق کرتا ہوں کامران مرتضی صاحب کی باتوں پہ اور آمیر علیہ صاحب بڑی اچھی باتیں گئے یہ کہ حل ہے اگر ٹیکنوکریٹ ابھی تک ایکانومی نہیں چل رہی تو ٹیکنوکریٹ فیل ہو گئے ہیں اب کیوں آپ پرسسٹ کر رہے ہیں کہ وہی آدمی جو آئی ایم ایف سے آئے یا صرف آئی ایم ایف سے ہی ڈیبیٹ کرنا کوئی ایکانومی ہے مہشت کو فروغ کیوں نہیں دیتے ہماری اپنی مہشت میں بہت سی بہت مضبوطی ہے ہم اپنے آپ کو باہر سے انویسٹر یہاں آتا ہے اس کے لیے بیروکریٹ کو پورے کا پورا ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے وہی فیصلے کرتے ہیں یہ ہماری ایکانومی بہت مضبوط ہو سکتی ہے لیکن وہ لوگ جو کہ ایکانومی کو سمجھتے ہیں جو کہ خود دیل کرتے ہیں جو مہشت والے ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ لوگوں کا جن کے اوپر انٹریکشن ہوتا ہے اب میں یقین جانے ہیں بڑی اچھی کامران موتدار صاحب میں بڑا خوش ہوا ہوں لیکن نہ سینٹ کے پاس کوئی اختیار ہے وہ تو کچھ صرف ریکمینڈ کر سکتی ہے ہمارے ہاں بھی فائنانس کمیٹی میں ایکیس ممبر ہیں اور تمام پارٹیوں کو جو ایکانومی سمجھنے والے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ممبر دی ہیں وہ ایکیس کے ایکیس بھی ہم یونانی مسلی کوئی بھی ریکمینڈ کریں تو وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ریکمینڈیشن ہے تجویز ہیں ہوں گا ان کی مرضی ہے دو چار آدمی ہیں پیچھلے پچیس تیس سال میں آپ کا نکتہ یہ ہے کہ جو آپ کی تجویز ہو وہ بائنڈنگ ہو مطلب آپ کا نکتہ سریعہ بحث کو سمیٹھتے ہوئے آپ کا نکتہ یہ کہ جو بھی تجویز آتی ہے کچھ مجورہ تو ہو اطلاق لازم ہو مشاورت ہوئے چاہیے چلے وقت ختم ہوا جارے لیکن بہت اچھی ہم نے ڈیمیٹ کی بہت شکریہ تینوں موظم امانوں کا کیسر احمد شیخ صاحب آپ کا شکریہ سیڈر کامران مرتضی صاحب آمر علیہ السرانہ صاحب تینوں موظم امانوں بہت شکریہ اہم نکات ہے کہ سیاسی معاملات کو سلجانے کے لئے یہ بہترین موقع ہے کہ سیاسدان سیاسی جماعتیں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں اور ساتھ میں جو فیصلے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ ہو تاکہ یہ جو معاشی باور میں ہم پسے ہوئے ہیں ایک طویل عرصے سے بائیس وان تئیس وان آئی ایم ایف کا پرام ہے اس سے چھٹکارہ مل سکے اور بقول ایک ایسر احمد شیخ صاحب کے بہت پوٹینشل ہمارا ایکانومی میں ٹرن آر اون کرنے کا امید اور دعا یہی ہے کہ اس طرف ہمارے جو سیاستدان ہیں اور مقتدر حلقے ہیں وہ ضرور سوچے اور امید ہے کہ سوچ بھی رہوں گے آج کے لیے یہی کچھ انشاءاللہ باپس ملکاتوں کی کل رہ دس بچ کر پانچ منٹ پر تب تک لیں سید انوار الحسن اور پرام دستہ کے پروسشن ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نکبان موسیقی